نمسکر دوستو میرے خاص واغت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی کوکن چینل ہے اس کے سمپل پوٹ پہ تو مجھ سے جوڑ رہنے کے لئے میرے چینل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے کومنٹ کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ان کا دل سے بہت بہت دہنے بات جو میرے چینل پہ پہلی بہر ہے پلیج دوستو جنہوں نے میرے چینل پہ پہلی بہر ہے اس سے ہو گئی ہے کہ میری کوئی ویڈی ڈیوگو نوٹیپی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی آپ کے پیار سو کرنیاں تکہیں چھتی پیار سو گھنمی سا میرے ساتھ رہے تو آج میں ایک لیسن کا پہنچہ لائی ہوں یہ بہت ہی پاپولر ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا لگتا ہے آئیے دوستو آج میں ایک بہت ہی ٹیشٹی اور ان سردیوں میں کھانے کے لیے چٹنی لائی ہوں جسے ہم بیہار میں کھنچہ کہتے ہیں اور یہ جھٹپٹ بنتا ہے اور جس ٹیم بناتے ہیں اسی ٹیم سے کھانا شروع کرتے ہیں جن کو جوڑے کے درد ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لیتے ہیں لہسن، ہری میرچ، شرسو تیل، اجوائن اور نمک بہت جلدی تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے اور ساتھ میں لیتے ہیں نیبو کا رس اور لیتے ہم ایک جار اور اس میں ڈال دیا میں نے لہسن اور ڈال دوں گی میں مرچ اور اس کو ہم بینہ پانی کے ہی اسے پیسیں گے تو اس ٹیم میں ڈالتی ہوں نمک ایک چمچ اگر مجھے بعد میں لگے گا تو میں ڈال دوں گی اور نمک نمک ڈالنے سے یہ جلدی پیستا ہے اس لیے لگ بھگ ایک چمچ کے نمک ڈالتے ہیں اور نمک تھوڑا رکھتے ہیں اس کاکہ ہم بعد میں اگر کم لگے تو ڈالیں گے اور دو چمچ کے لگ بھگ ہم اس میں ڈالیں گے سرسو تیل یہ اسی میں پیسے گا ہم اس کو بیچ میں اگر دکت ہو تو ہم اسے روک کے چلاتے ہوئے پیسیں گے تو یہ بارک نہیں پیستا ہے دردرا ہی پیستا ہے چلی اسے پیس لیتے ہیں پھر میں دکھاتیوں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ پیس گیا ہے اور جو لہسن کچھا کھانا نہیں چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے کھائیں ان سردیوں میں بہت فائدہ کرے گا تو یہ دردرا ہی پیسیں گے بارک مت پیسیں گے برنہ اس کا سواد ختم ہو جاتا ہے تو چلی اسے نکال لیتے ہیں کسی برطل میں تو یہ ہم نے لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا جوائن اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جوائن ہمارے صحت کے لئے کتنے فائدے مند ہوتے ہیں اور ڈالیں گے اب اس میں ہم سرسو کا تیل ایک چمچ اور اور آپ کو میرے ہر چٹنی میں دیکھے گا کہ میں کچھا سرسو کا تیل ہی use کرتی ہوں اور نمک ہلکا سا کیونکہ نمک کم ہے تو میں تھوڑا سا نمک اور ڈالوں گے اور اسے mix کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے ایک چمچ کے لگ بھگ یا آپ جتنا کھٹا چاہتے ہیں اتنا تو اس کے بیج ہم ہٹا لیتے ہیں اور ڈس ڈالیں گے اس کے اندر تو یہ ڈال دیتے ہیں ہم نیبو کا رس اور اسے بھی mix کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا یہ بیہاری کونچا لیسن ملچ کا تیار ہے آپ بھی بنائیے کھائیے مجھے جرور ایک بار کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا میرا یہ کونچا کا recipe یہ جھٹ پر تیار ہوتا ہے اور بھی ہیں میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی کونچا کا recipe آپ دیکھ لیجئے جو کافی دنوں تک ہم رکھتے ہیں تو بنائیے کھائیے میرے طریقے سے ان سرجیوں میں اور مجھے جرور بتائیے چٹ پٹ کونچا یا چٹنی یا جو بھی آپ کہنا چاہیں تو ملتا ہے نئے recipe نئے ویڈیو کا ساتھ نمازکار دلنے بعد ملتا ہے ملتا ہے